موسیقی ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں فرض کریں اگر امریکہ پاکستان پر حملہ کر دے تو کیا ہوگا پاکستان دفاع میں امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے حکمرانوں سے ہمیشہ منفی میں ہی ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات سن کر اپنے کانوں کو بھی ہاتھ لگانا شروع کر دیں زہری طور پر نظر یہی آتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا وار برداشت نہیں کر سکتا لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے شدید بغض رکھنے کے باوجود پاکستان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا شاید کوئی وجہ ضرور موجود ہے کیونکہ امریکہ نے عراق لیبیا افغانستان اور بہت سے ممالک پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا مگر پاکستان کا ابھی تک امریکہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا حالانکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ان اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ پاکستان خطرناک ملک ہے کیونکہ پاکستان کے پاس نہ صرف بڑی فوج ہے بلکہ بہترین ایٹمی میزائل بھی موجود ہیں پاکستان ایٹمی طاقت بننے کے بعد اب تک مسلسل امریکہ کے الزامات اور پابندیوں کے سائے میں ہے اور ہمیشہ سے یہی ڈار تھا کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار چھیننے کے لیے پاکستان پر حملہ ضرور کرے گا مگر امریکہ افغانستان تو آ گیا لیکن اس سے آگے نہ بڑھ سکا امریکی فوج اس قدر جنگی تجربہ نہیں رکھتی جس قدر پاکستان کی فوج رکھتی ہے اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ امریکی فوج سولہ سالوں میں وہ کامجابیاں حاصل نہیں کر سکی پاکستانی فوج نے صرف تین سال کے عرصے میں حاصل کر لی ہے یہ بات دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ پاکستان دوہزار تیرہ تک کس قدر دہشتگردی کی ذات میں تھا جبکہ آج وہی پاکستان دنیا کے پرام ممالک میں سے ایک ملک ہے اس بات کا اقرار امریکی حکام بھی کر چکے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں پوری طرح ناکام ہو چکا ہے امریکہ نے ہمیشہ ایسے ممالک کے خلاف جنگ لڑی ہے جن کے پاس ہتیار بہت کم تھے یا وہ جدید ہتیاروں سے محروم تھے اور ان ممالک کی افواج کم تربیت جافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ نتجربہ کار بھی تھی جبکہ پاکستانی فوج روایتی جنگوں میں سب سے زیادہ کامجابیاں حاصل کرنے والی فوج سمجھی جاتی ہے اور اس لیہا سے پاکستانی فوج امریکی فوج سے زیادہ تجربہ کار بھی ہے اس کے علاوہ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی وہ وحد فوج ہے جو مسلسل تین بار سالانہ بین الاقوامی فوجی مقابلوں میں پہلے نمبر پر رہی ہے مسلسل تین بار گولڈ میڈل حاصل کرنا پاکستانی فوج اور امام کے لیے قابل فخر بات ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہر میدان میں اپنا نیا ہتھیار لے کر آتا ہے لیکن پھر بھی ہار جاتا ہے دوسری طرف پاک فوج اپنے روایتی پرانے ہتھیاروں سے ہی جنگیں جیت جاتی ہے امریکہ کے پاس خفیہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہے جس کو امریکہ ممکنہ طور پر تیسری جنگ عظیم میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے پاکستان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار موجود ہیں جو امریکہ تک پہنچ کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ترین ٹینک موجود ہیں جبکہ یہ بات افیشلی طور پر بھی واضح ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار بھی بنا چکا ہے جن کو صرف ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال کر کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے امریکہ اگر پاکستان کی طرف میلی آنگ سے دیکھے گا تو جی اتیار جقینی طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے قیامت ثابت ہوں گے اگر کسی امریکی نے پاکستان کو ہالی ووڈ کا کھیل بنانے کی کوشش کی پاک فوج افغانستان کو امریکی افواج کے لیے قبرستان میں تبدیل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے پاکستان جب اسرائیل کو صرف بارہ منٹ میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو امریکہ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں ہی دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ